السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ بالعالمین والصلاة والسلام علی السید الرسول وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہی واتباعہی اجماعی نینی مدارس اور ان کے فضلات کے حوالے سے گفتگو اور مقالمہ کا یہ پروگرام ادالت العلم میں تحقیق کراچی کے زیر احتمام ترتیب دیا گیا ہے جو آلہ تعلیم اور ٹکنالوجی کے لیے کام کر رہا ہے ہمارے فاضل دوست ڈاکٹر سجد عزید الرحمن صاحب کی نگرانی میں یہ ایک شعبے میں مفید اور مسلسل کام ہو رہا ہے جن کے پیچھے حضرت مولانا سجد زوال حسین شاہ صاحب نقشبندی قدس اللہ صرح العزیز کی نسبت اور ان کا روحانی فیض اور ڈاکٹر محمود عمر غازی رحمت اللہ علیہ کا فکر اور ان کی تربیت کام کر رہی ہے اور خود ڈاکٹر سجد زرامان صاحب بھی علمی حلقوں میں جانی پہچانی شخصیت ہیں سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب محترم کو اس اہم پہلو پر کفتگو کے احتمام پر مبارک بات پہ شروع ہوں گا یہ آج یہ ہماری ضروریات میں سے ہے سماجی ضروریات میں سے بھی دینی ضروریات میں سے بھی اور طبقاتی ضروریات میں سے بھی کہ علماء اور فضلہ کا جو طبقہ ہے اس کی ضروریات کا ایک اپنا ظاہرہ ہے ان میں سے بھی ملیادی موضوع تو اس کا ہے حصل حاضر ہمارے دینی مدارس اس کے مختلف پہلو پر مختلف بزرگ دوست دانشور بات کریں گے مجھے گفتگو کے لیے کہا گیا ہے کہ دینی مدارس سے جو علماء فارغ ہوتے ہیں فضلہ دینی مدارس حصل حاضر میں موجودہ معاشرتی تناظر میں ان کی حیثیت کیا ہے افادیت کیا ہے اور ان کے تقاضی کیا ہے میں اس پر دو تین گزارشات اختصار کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا پہلی بات تو ہمیں دینی مدارس کا یہ جو موجودہ نیٹورک ہے اس کا پسمندر اور اس کی موجودہ سماجی حیثیت کو دیکھنا ہوگا یہ درس نظامی کا نظام کہلاتا ہے درس نظامی ملہ نظام الدین سحالوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھنو میں شروع کیا تھا اور انگزیب عالمگیر کے معاصر تھے اور انگزیب عالمگیر نے ہی لکھنو میں انہیں جگہ فراہم کی تھی اس میں ملہ نظام الدین سحالوی جو علمی خاندان کے کئی پشتے علماء کی گزریہ اس خاندان میں علمی خاندان کے صاحب پسیرت بزرگ تھے انہوں نے اور انگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور میں ان کی مہیا کردہ ایک کوٹھی میں جس کو فرنگی محل کہتے ہیں مدرسے کا آغاز بھی کیا اور ایک نیا نصاب ترتیب دیا جو درس نظامی کہہ جاتا ہے اور بہت سی تبدیلیوں کے مراحل سے گزرنے کے باوجود آج بھی وہ درس نظامی ہی کہا جاتا ہے تین صدیات تقریباً بیٹ گئی ہیں اس کے دو تین مرحلوں میں ہمیں ایک پر نظر ڈال لینے چاہیے پہلا مرحلہ تو ملہ نظام الدین سہالوی سے لے کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے تک اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں بھی تقریباً یہ مجبوری دور ڈیڑھ سو سال اٹھالہ سو ستاون تک بنتا ہے درس نظامی کا یہ نصاب اور نظام یہ علماء اکرام کے ہاتھ میں تھا اور اس میں جن علوم کو ہم دینی کہتے ہیں پرانے پاک، حدیث، فقہ اور عربی زبان یہ پڑھائی جاتی تھی اور جن کو ہم اثری علوم کہتے ہیں اور زمانے مزمانے کے اس دور کے حساب سے سائنس بھی، ٹیکنالوجی بھی، فلسفہ بھی اور منطق بھی اور طب بھی اور دیگر سنتیں جو دستی سنتیں ہیں گتہ سازی ہے اور جن سازی ہے یہ بغیرہ بغیرہ یہ پڑھائی جاتی تھی یعنی وہ علوم جو آج کالج میں پڑھائی جاتے ہیں اور وہ علوم جو دینی مدازہ میں پڑھائی جاتے ہیں کم و بیش یہ اکٹھے ہی پڑھائی جاتے تھے یہ دولانیاں تقریباً ڈیڑھ سو سال کا بنتا ہے اسی میں اس لئے کمپنی کا دور بھی شامل ہے لیکن ہوا یوں کہ جب اٹھارہ سو ساون کی جنگ آزادی میں برطانیوی حکومت نے یہاں تسلط جمع لیا جنوبی ایشیا میں اور اپنا نظام تعلیم ترطیب دیا تو باقی علوم تو ضرور شامل رکھے لیکن کچھ مضامین برطانیوی حکومت نے نئے نصاب سے نکال دیئے پرانے پاک نہیں تھا اس میں یعنی جیسے پہلے تھا ویسے نہیں تھا حدیث بطور سبجیکٹ کے نہیں تھی فقہ بطور سبجیکٹ کے نہیں تھی عربی نہیں تھی اور فارسی نہیں تھی فارسی کی بات تو سمجھ جاتی ہے کہ فارسی پہلے سرکاری زبان تھی عدالتی زبان تھی اور دفتری زبان تھی اس کے جگہ انگریزی آگئی لیکن باقی علوم پرانے پاک حدیث فقہ اور عربی تو مسلمانوں کی سرکاری اور ریاستی ضروریات نہیں تھی یہ دینی ضروریات تھی اور مسلمان الحمدللہ مسلمان ہی رہے آج تک الحمدللہ مسلمان ہی ہیں ان کی سماجی اور دینی ضروریات کے یہ چار اہم مضمون فارسی بھی شاید شامل کرنے تو پانچ یہ پانچ مضامین جو نکال دئیے گئے جن کی تعلیم کا کوئی بندوبست باقی نہیں رہا تھا اور یہ سماجی ضروریات اور دینی ضروریات کے طور پر بدستور ان کی احویت موجود تھی اس کے لیے یہ پرائیویٹ دینی مدارس کا سلسلہ شروع کیا گیا جو چل رہا ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہے اس کے ساتھ مسلمانوں کی دینی اور سماجی تعلق ہے اور مسلمانوں کی ملی ضروریات میں سے ہے اس لیے جو بات ضرورت ہوگی اس کو تعلیم نہیں جا سکے گا یہ مدارس پرائیویٹ سسٹم کے طور پر پبلک کے تعاون سے عام لوگوں کی معاونت سے چلتے آ رہے ہیں اور ایک محتاد انزازے کے مطابق جس مدرسے کے نظام کا اٹھارہ سو سرسٹھ میں ایک مدرسے سے پھر آہستہ ایسا پانچ سات مدرسوں سے پورے مدرسغیر میں آغاز ہوا تھا اس وقت اگر شمار کیا جائے تو جنوبی ایشیا میں یعنی ایک پورا پٹی ہے جنوبی ایشیا میں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش برما اور اس علاقائی جس کو سارک کہتے ہیں پر ایک خلال میں مدارس کی تعلال ایک لاکھ سے کم نہیں ہوگی یہ نیٹورک کام کر رہا ہے دینی ضرورت کے وجہ سے بھی اور سماجی اور معاشرتی ضرورت کی وجہ سے بھی تقسیم کے تقسیم ملک کے بعد اور آزادی کے بعد بھی ریاستی نظام تو وہ ہی چلتا رہا اس لیے اس کی ضرورت بھی باقی رہی ایک سادہ سی بات ہے کہ جب تک یہ چار مضامین بالخصوص قلعان پاک حدیث و سنت شکھ و شریعت اور عربی جب تک ان کے تعلیم کے اور ان کے بقا کے اور ان کے تحفظ کے کوئی متبادل صورت جو اجتماعی ہو اور مدارس کے نظام سے بہتر ہو جب تک وہ سامنے نہیں آئے گی اور تجربے بھی نہیں آئے گی یہ مدارس کا نظام تو ضرورت ہے باقی رہے گا اس نے تو باقی رہنا ہے راستے بدلے جا سکتے ہیں طریقے بدلے جا سکتے ہیں لیکن یہ جب تک چار یا پانچ علوم کی سماجی اور دینی ضرورت باقی ہے اس کی تعلیم کے انظام کرنے والے بھی باقی رہیں گے ایک پہلو تو مدارس کے حاملے سے یہ دینی مدارس کے فضالہ جو اس وقت ہمارے ہاں آٹھ سال کا نصاب یا پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں اور دورہ حدیث کی سند ان کے ہاتھ بھی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ تخصص کے مختلف درجات میں تخصص فلفتہ بھی ہے تخصص فلدعوت والے رشاد بھی ہے حدیث کی علوم میں بھی ہے تفسیر کی علوم میں بھی ہے یہ تخصص کی سند اسی اگلی سند ان کے پاس ہوتی ہے تو ان کی معاشرتی حیثیت کیا ہے معاشرتی حیثیت ان کی یہ ہے کہ وہ دینی رہنما سمجھے جاتے ہیں اور دینی ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھے جاتے ہیں مگر مثلا قرآن پاک یاد کرنا مسلمانوں کا فضیلت کی بات بھی ہے اور مسلمانوں کی ضرورت بھی ہے تو قرآن پاک پڑھانے کے لیے حفاظ قرآن ایک بنیادی سماجی ضرورت ہے اور یہ حافظ کے طور پر کاری کے طور پر اسی طرح وہ علوم جن کے بات ذکر کیا ہے ان کی تعلیم باقی رکھنے کے لیے مدرس کی ضرورت ہے ظاہر بات کہ رجالِ کار ہوں گے تو تعلیم باقی رہے گی اور رجالِ کار کے ساتھ رجالِ تعلیم بھی رجالِ انتظام بھی وہ ضرورت باقی رہے گا تو ان کے لیے رجالِ کار کی ضرورت ہوگی تو مدرس کی درس نظامی کے مدرس کی ضرورت منتظمین کی ضرورت پھر مسجد کا نظام اگر باقی ہے چل رہا ہے الحمدللہ چلتا رہے گا بنیادی یونٹ ہے مسلم سماج کا تو مسجد کو امام چاہیے مسجد کو خطیب چاہیے مسجد کو موزن چاہیے مسجد کو متعلقہ یہ عملہ چاہیے یہ بھی یہ فضلہ میں سے جو اس خاتے میں کوئی اکوش سے دائرے میں چلے جاتے ہیں کوئی اکوش دائرے میں چلے جاتے ہیں پھر سوسائٹی کو دینی مسائل میں رہنمائی کے لیے الحمدللہ آج تک یہ نظام مزاج سماجی ماحول موجود ہے کہ لوگ حلال حرام کے مسئلے پر اور بالخصوص نکاح طلاق کے مسائل پر مراست کے مسائل پر خاندانی مسائل پر لوگ دین سے رجوع کرتے ہیں تو دین سے رجوع کرنے کوئی مفتی درکار ہے تعلیم رفتہ مفتی یہ ضرورت ہے سماجی تو کچھ اس نائرے میں چلے جاتے ہیں کوئی مسجد کے نظام میں خطیب امام موزن کوئی تعلیم القرآن کے نظام میں حافظ قاری کوئی دینی رہنمائی کے نظام میں مفتی ہے دعائی ہے کوئی دینی تعلیم کے نظام میں مدرس ہے محطمی ہے یہ کھپت ہے ان کی جہاں یہ سیٹ ہوتے ہیں اور یہ ایک تسلسل جاری ہے یہ تو اس وقت معروضی صورت حال یہ ہے کہ دینی مدارس کے فضلہ سماج کے ان شعبوں میں ان ضروریات میں سیٹ ہو جاتے ہیں اس سے اگلی بات میں ارز کرنا چاہوں گا کچھ تو سوسائٹی کی اس کے علاوہ ضروریات بھی ہیں جن کی ان مدارس سے توقع کی جا رہی ہے اور کچھ ان فضلہ کی بھی ضروریات ہیں جو موجودہ سسٹم میں پوری نہیں ہو رہی یہ دو طرفہ ضروریات ہیں مثلا پاکستان بننے کے بعد ہمارے وطن عزیز میں جب پاکستان کا مقصد یقرار دیا گیا کہ اسلامی تعلیمات کا فروغ اسلامی تحضیب کا تحفظ اور قرآن و سنت کے نظام کی عمل لاری تو ظاہر بات ہے اس کے لئے رجالے کار اصلاً فراہم کرنا تو قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اس کو قرآن و سنت سے واقف ہونا چاہیے ایک ارمنسٹریٹر ہے اے سی ہے ڈی سی ہے آئی جی پولیس ہے ایس ایس پی پولیس ہے اس نے قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنا نظم چلانا ہے تو اس کو واقف ہونا چاہیے ایک بینکار ہے اگر اس نے بینکاری اور معیشت کا نظام قرآن و سنت کے مطابق دستور کی روشنی میں قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے تو اس کو واقف ہونا چاہیے دستور جب یہ کہتا ہے کہ اجتماعی زندگی کے مخصر شعبوں میں قرآن و سنت کے احکام سے صرف رہنمائی نہیں لی جائے گی بلکہ قرآن و سنت کے احکام کا نفاظ کیا جائے گا فرغ بھی دیا جائے گا رہنمائی بھی لی جائے گی فرغ بھی دیا جائے گا نفاظ بھی کیا جائے گا دستور یہ کہتا ہے تو دستور کا تقاضی یہ ہے کہ ہر شعب میں تعلیم یافتہ مطالعہ کی تعلیم نہیں ماقعہ تعلیم تعلیم یافتہ جج تعلیم یافتہ وکیل تعلیم یافتہ ایلمنسٹریٹر تعلیم یافتہ پولیس اسپیکٹر تعلیم یافتہ میجر جنرل تعلیم یافتہ جنرل تعلیم یافتہ کارنرل کہ سارے قرآن و سنت کی تعلیم سے بہرول ہونے چاہیے جو ابھی تک نہیں ہو رہے ہیں میں اس کے اسباب کی بات پر نہیں چلوں گا لیکن نہیں ہو رہے ہیں واقعہ یہ ہے کہ نہ سیول میں نہ فوج میں نہ عدل عدلیہ میں نہ سیول ایلمنسیشن میں نہ عدلیہ میں اور نہ فوج میں جو وہاں کام کرنے والوں کی دینی تعلیم جو دستور کے مطابق ضرورت بنتی ہے وہ نہیں ہے تو لازمی بات ہے کہ عام آدمی کی توقع یہ توقع بھی پھر منتقل ہو جاتی ہے کہ دینی مدارس اس خلا کو پر کریں یہ اپنی ماہیت کے اعتبار سے دینی مدارس کے ذمہ داری نہیں ہے لیکن سماجی ضروریات کے حوالے سے دینی مدارس کے ذمہ داری سمجھی جا رہی ہے اور سمجھنے والے غلط بھی نہیں اب کیا کریں اصل جگہ سے ضرورت پوری نہیں ہوتی تو متبادل جگہ سوچیں گے یہ تو سماج کا تقاضہ اصلاً یہ تقاضہ ریاستی نظام تعلیم سے ہے وہاں سے پورا نہ ہونے کی وجہ سے یہ تقاضہ منتقل ہو جاتا ہے دینی مدارس سے کہ وہ یہ خلا پورتو نہیں کر سکتے وہ لیکن اس کو کم کرنے کی جتنی بھی کوشی کر سکتے ہیں یہ سماج کا تقاضہ ہے معاشرے کا تقاضہ ہے ملک کی نظام کا تقاضہ ہے پاکستان کے دستور کا تقاضہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چلو اس کو نظرانداز کر دیا ہمیں اپنا کام ہی کرنا ہے میں اس بات کو سب ساری بات کو نظرانداز کر کے بات کر رہا ہوں ہمیں اپنا کام ہی کرنا ہم نے خطیب مدرس مفتی کاری حافظ دائی یہ دینے ہیں تو یہ ایک الک دائرہ بن جاتا ہے اور اس پر کچھ اور سوالات آتے ہیں کہ کیا معاشرے کو دائی کی ضرورت آج کے دور کے حوالے سے ہے یا ایک سو سال پہلے کا دائی بھی کام کر جائے گا آج کی سوسائی کی کو مفتی کی ضرورت ہے جو ہمارے پرانے علمی نیٹ ورک کے دائرے میں مفتی آج سے سو سال پہلے کے ماحول کا مفتی تو تھا لیکن آج وہ تبدیلیاں اور تغیرات جو ہیں جب ہم دو اصول مانتے ہیں میں ایک بات پس کرنا چاہوں گا اگر ہم دو اصول یہ مانتے ہیں کہ تغیر زمانہ سے احکام تغیر ہوتا ہے تو کیا ہمارے آج کے مفتیان کرام تغیرات زمانہ سے واقع ہیں سماجی ارتقاء سے سماجی ماحول کی تبدیلیوں سے نئے تقاضوں کے پیدا ہونے سے ان میں صرف ایک تقاضے کا ذکر کروں گا کہ مغربی فلسفے کے تسلط سے جو نئے مسائل کھڑے ہوئے ہیں فکری مسائل علمی مسائل اعتقادی مسائل کیا ہم اپنے مفتی کو دارل افتا میں جہاں کورس کرواتے ہیں وہاں آج کے نظریاتی اور فکری ماحول اور اس کے جدید تقاضوں سے ہم واقف کراتے ہیں مفتی کو واقف ہونا چاہیے اگر مفتی آج کے نظریاتی اور فلسفیانہ ماحول سے اور آج کے معاشرے سے تقاضوں سے اور تقاضوں سے واقف نہیں ہے وہ فتوہ نہیں دے سکے گا خطیب ہے خطیب صاحب نے جمعہ پہ خطمہ ارشاد فرمانا فرماتے ہیں لاکھوں خطیب جمعہ پڑھا رہے ہیں بلے سغیر میں وہ اپنے آج پون گھنٹا انہوں نے گفتگو کرنی ہے وہ گفتگو انہوں نے سماج کی ضرورت کے مطابق کرنی ہے یہ ہم محسوس نہیں کر رہے خطیب نے اپنے دور کے ماحول اور سماج کی ضروریات کو مشکلات کو دیکھ کر بات کرنی ہے وہ اگر نہیں واقف تو وہ نہیں بات کر سکے گا جو کرے گا وہ موصل نہیں ہوگی میں ایک بات ارز کرنا چاہوں گا ہمارے ہاں عام طور پر ایک رجحان پہلا ہو گیا ہے کہ جمعہ کے خطبے میں لوگ عام طور پر آخر میں آتے ہیں اور خطبہ سنہ عربی خطبہ سنہ نماز پڑھی عبادت کے دائرے کی چیز کی چلے گئے اس سے پہلے جو رحلمائی کی دائرے کی چیز ہے میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا یارب لوگ وقت پہ کیوں نہیں آتے بات مسائل کہ بات یہ ہے دو باتیں ایک تو وقت کمی مسئل قاضر کے لمبی تقریر ہوتی ہے ایک انہوں نے کہا کہ ہمارے جن مسائل کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ان پہ بات نہیں ہوتی ہمیں جن مسائل کی ضرورت ہوتی ہے یا سماج کے ضرورت اس پہ بات نہیں ہوتی اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے لہجے میں بات نہیں ہوتی ہم اگر عام آدمی میں بھی فتوے اور مناظرے کی زبان میں بات کر رہے گے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی بلکہ کنفیوز ہو جائے گا تو یہ میں ہم خطیب کی بات پر کر رہا ہوں خطیب کو آج کے اسلوب سے بھی واقف ہوں گفتگو کا اسلوب آج کا اسلوب پرانا نہیں ہے میں مثال ارز کروں گا آج سے پون ستی پہلے گفتگو کا اسلوب وہاں حکملانی تھی مولانا برکلام آزاد رحمہ اللہ تعالیٰ کے طرز کلام کی مشکل الفاظ ترکیبیں اور جناب ناظر محاورے بھئی آپ کوئی نہیں سنتا اب تو سادہ لحظے میں بات کرنی ہوگی کامل سینس میں بات کرنی ہوگی آج سے پون ستی پہلے ذوق تھا خطابت کا تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے امیر شریعت سے اطالع شاہ بخیر رحمت اللہ علیہ الساہی لوگوں کو جوائے رکھتے تھے اب کوئی جاگنے کو تیار نہیں ہے کسی کے باوقت نہیں ہے اب آپ قوات گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ پون گھنٹے میں اپنی بات کہنی ہے یہ خطابت کی ضروریات پر تبدیلی آئی ہے تدریس ہے مثلا مدرس ہے مدرس کو صرف کتاب پڑھانی ہے یا مضمون پڑھانا ہے میرا بنیادی سوال ہے ہمارے مدرس نے نئی نسل کو دین کی تعلیم دینی ہے فقہ کی تعلیم دینی ہے اصول فقہ کی دینی ہے تفسیر کی دینی ہے حدیث کی مدرس بطول مدرس کے کلاس میں بیٹھا ہے اسے صرف کتاب پڑھانی ہے یا مضمون پڑھانا ہے یہ تبدیلی ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں پھر کتاب اور مضمون پڑھانا ہے تو آج کی اثری تناثر میں پڑھانا ہے یا اپنے ذہری دارے میں پڑھانا ہے یہ تبدیلیاں ہیں یہ ضروریات ہیں ہماری تو میں نے دو ضروریات کا ذکر کیا ہے کہ دینی مدارس کے فضلہ سے ایک تو توقعات وابستہ ہو گئی ہیں امت کی قوم کی اس خلا کے حوالے سے جو ریاستی نظام تعلیم کی ناکامی یا ریاستی نظام تعلیم کی بے توجہی سے پیدا ہو گئی ہے وہ خلا ہے وہ خلا پر کرنے کے لوگ مجیدی مدارس پر ایک طرف دیکھ رہے ہیں اسی بات جو ہمارے فضلہ ہوتے ہیں خطیب امام مدرس مفتی دائی حافظ کاری وہ آج کے جدید سماجی تقاضوں سے آگاہ ہوں کے میں انکار نہیں کرتا لیکن ان کی تربیت اس حوالے سے نہیں ہے نہ فکری نہ عملی نہ علمی ایک بات اور کہہ کے میں بات سمیٹھوں گا ایک اور بات پیدا ہو گئی ہے جو آج کچھ عرصے سے ہر صاحب علم محسوس کر رہا ہے کہ ہماری عالی یونیسٹیوں میں جیسی یونیسٹیوں میں جامعات میں ایک تو یہ ہے کہ دینی تعلیم کا جو تھوڑا بہت رجحان تھا وہ اس کا نصاب کم کیا جا رہا ہے مختلف حوالوں سے اور مغربی فلسفے سے متعلقہ باتیں اس کا حجم بڑھ رہا ہے اور سوالات بڑھ رہے ہیں سوالات بڑھ رہے ہیں فکری سوالات سماجی تقاضے ہماری ان پر توجہ نہیں ہے ہمارے فضالات کی بہت بڑی اتعداد میں سب کو نہیں کہتا لیکن ایک بہت بڑی اتعداد جو آج کے سوالات سے واقف ہی نہیں ہے کہ آج اس وہ اگر یونیورسٹری میں جائیں گے یا جدید تعلیمی آفتہ کسی ماحول میں جائیں گے تو ان سے عقیدے کے بارے میں کیا سوال ہوگا اعمال کے بارے میں کیا سوال ہوگا آج کی سماجی چیلنجز کیا ہیں فکری ضروریات کیا ہیں علمی تحدیات کیا ہیں بہت دمانا پھیل چکا ہے اور اس موبائل نے تو دنیا کو ایک جیب پوری دنیا کے ماحول کو ایک جیب میں بند کر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر ہم قومی زندگی کے باقی خلا کو پر نہیں کر سکتے وہ وضالبات ممکن بھی نہیں ہے تو ہم اپنے دائرے میں اپنی ضرورت کے رجالے کار تیار کرنے میں اصلی تقاضوں کو ملہوظ رکھنا یہ تو کم از کماری کم از کم ذمہ داری ہے دنی ملارس کو اس کے احتمام کرنا ہوگا اور کسیری رسادزہ کو رہنمائی کرنا ہوگی جو پرانے مدارس میں نے ایک دفعہ تجویز پیش کی تھی آج میں اس تجویز کو دہرا رہا ہوں تجویز میں نے بازابتہ پیش کی تھی جب وفاق المدارس العربیہ کے ناظرمیالہ حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمہ اللہ تعالی مارے مدرک تھے دوست تھے ان کے خدمت میں میں نے حاضر ہو کر میں نے ایک گدارش کی تھی میں نے کہا حضرت دینی مدارس کے اپنے وفاق کے دائرے کے سینئر مدرسین جنہوں نے پچیس پچیس تیس دیس سال پڑھایا ہے اس کے آپ کچھ بھی نہ کریں آپ سینئر مدرسین میں سو مدرسین ڈیرڑ سو مدرسین سال میں دو ورکشاپیں کر لیا کریں دو دن کی تین دن کی کچھ عقابر اسحادتہ کو بلا کر لیکشن دلوالیا کریں ان سے پوچھیں یہ کیا محسوس کرتے ہیں یعنی جس مدرس نے اس معاشرے میں پچیس تیس سال پڑھایا ہے ان کو اکٹھا کر کے سال میں دو دفعہ اکٹھا کریں ورکشاپ کریں دو باتیں پوچھیں ان سے ایک اس بات سے کہ وہ کیا اپنے طرز تعلیم سے اور اپنے تعلیمی مواد سے اور نئی نسل کی ضروریات کے بارے میں اپنے ورک سے مطمئن ہیں اور یہ بات بھی پوچھیں یہ وہ اکثر ہم بالکل ہی نظرانداز کر رہتے ہیں کہ وہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی سماجی ضروریات اپنی معاشی ضروریات اپنی باعثی زندگی اپنا روزگار اپنی تنخواہ اپنی مراد اس میں رہتے ہوئے ممتبین ہیں یہ دو سوال ہمیں مدرسین سے کرنے چاہیے خطبہ سے کرنے چاہیے اہمہ مساجد سے کرنے چاہیے اپنے دائین سے کرنے چاہیے مفتیان کرام سے کرنے چاہیے میں یہ کرتا ہوں کسی کی بات نہ سنیں آپ ان کی تو سنیں ان کو بڑھایا کریں ان سے پوچھا کریں اور صرف کارکردگی کے لیات سے نہیں ان کی اپنی ضروریات کے حوالے سے بھی معاشی ضروریات بھی سماجی ضروریات بھی میرے خیال میں ہمیں اپنے دائرے میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کا مدارس کو خود احتمام کرنا ہوگا ہم اگر نہیں کریں گے تو دوسروں کا مداخلت کا موقع پھر ملے گا اور ہم اس مداخلت کو روک نہیں سکیں گے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور ہم سب کو صحیح رخ پر سوچنے کی اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی نمی وآلہ 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 وسلم